موسیقی سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت پشاور کے مختلف علاقے سیل چنار روڈ یونیورسٹری ٹاؤن اشرفیہ کالونی دانش آباد اور حیات آباد فیز ون میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا ایبٹ آباد چترال اور خیرپور میں کئی مقامات پر لاکڈاؤن سرگودہ میں شہر اور زلہ کے چادہ علاقے دو ہفتے کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ شاپور، کورٹ مومن، بھیرہ، ساہیوال، بھلوار اور سلہ والی کے علاقے شامل موسیقی ایک آسی ہات سپورٹ علاقے کل رات بارہ بجے سیل کرنے کا فیصلہ ڈی ایچ اے گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، کینٹ کیویلری گراؤن، کینال ویو شامل مصطفہ ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، سبزہ زار، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن کے مختلف بلوکس بند کیے جائیں گے جیوار، ہربنسپورا، شہدرہ، بادامی باغ، شادبہ، مزنگ، ساندہ، اندرون شہر کے کئی علاقے شامل دو ہفتے کے لیے مکمل لاک ٹاؤن ہوگا موسیقی موسیقی لاہور میں ہات سپورٹ علاقوں میں ٹائگر فورس ایس او پیس پر عمل کرائے گی سیل کیے جانے والے علاقوں میں چار لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے وزیر سہر پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں شہریوں نے سو پیس پر عمل نہ کیا تو لاہور کے باقی علاقے بھی بند کر دیے جائیں گے موسیقی پر مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن پر غور کراچی کے چھے ازلا میں پندرہ سے زائد ہات سپورٹ ایریاس کی نشاندہی سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور دیگر ازلا میں بھی ہات سپورٹ کا پتہ چلا لیا گیا وزیر اعلیٰ کی کابینہ ارکان کے ساتھ مشاورت مرتضی وحاب کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ وفاق کی مشاورت سے کریں گے خیبر پختونہ حکومت کا حفاظت اقدامات کے ساتھ سیاحت کے شعبے کو کھولنے کا فیصلہ سیاحت کو کھولنے سے متعلق ایس او پیس کی منظوری دے دی غیر ملکی سیاہوں کا کورونا ٹیسپ لازمی ہوگا ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤسز میں آنے والوں کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا گاڑیوں میں جراسین کچھ سپری کیا جائے گا ڈرائیورز کے لیے گلافز اور ماس کا استعمال لازم وزیراعظم کی زیر صدارت کرونا کی صورتحال پر اجلاس اسپتالوں میں بیڈز، اکسیجن، وینٹی لیٹرز اور دیگر سہولیات کی صورتحال کا جائزہ عمران خان نے کہا صوبوں کو متاثرہ علاقوں سمارٹ لاکڈاؤن کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں وزیراعظم کی زیر صدارت پرائیس کنٹرول سے متعلق اجلاس بھی ہوا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک مہچانے کی ہدایت آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا باعث خرب چالیس عرب روپے حجم کا بجٹ پیش بفاقی کی تنہا پنجاب میں بھی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا آئندہ مالی سال میں اخراجات کا تخمینہ دو ہزار اکسو پندرہ عرب لگایا گیا ترکیاتی اخراجات کے لیے تین سو سنتیس عرب صحت کے لیے دو سو چراسی عرب بیس کروڑ رکھے گئے تعلیم کے لیے تین سو اکانوے عرب زراعت کے لیے اکتیس عرب تہہتر کروڑ مختص آئندہ مالی سال کا بجٹ بارہ عرب روپے سر پلس ہوگا انہوں نے ڈھکے مارے ہوئے ہیں یہ ڈبل شاہ ہے ڈبل شاہ اور بلینٹری کہاں بلینٹری یار جناب اے شمیکر مجھے بلینٹری بلینٹری مجھے ملین یا دو ملین یا تین ملین یا چار ملین نہیں چاہیے مجھے ایک عرب درخت چاہیے خاجہ صفقہ حفیظ شیخ اور رضا باکر کے نام میسیل میں ڈالنے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں کہا یہ دونوں پاکستان کی معیشت کی آخری رسومات ادا کرنے آئے ہیں انہوں نے اپنے آقاؤں کے پاس واپس جانا ہے حفیظ شیخ کی کمپنی میں انڈین پارٹنر ہیں مزید بولے نون لیگ کے احتساب کی فہرست لمبی ہے بی آر ٹی، فارن فنڈنگ، بلینٹری، مالم جببہ، شوگر کیسز کیوں نہیں چلائے جاتے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث اصد عمر کا اپوزیشن کی تنقید پر ترکی با ترکی جواب کہا شہباز شریف کے ملازموں کے اکاؤں سے اربو روپے نکلے اسے ہی بے نامی اکاؤں کہتے ہیں عمران خان انٹرویو دے کر نہیں بائیس سال کی جدو جہد سے اقتدار میں آئے سپریم کورٹ نے بھی انہیں صادق اور امین قرار دیا بھارتی دار الحکومت میں پاکستان ہائی کمیشن کے اہل کاروں کا کرنے کا سلسلہ جاری بھارتی خوفی ایجنسی پاکستان ہائی کمیشن کے عملے اور سفارت کاروں کو حیر کرنے میں ملوث ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں پاکستانی قائم مقام ہائی کمیشنر سمیت سینئر سفارت کاروں کی کڑی نگرانی کی جاری ہے بھارتی ایجنسیوں کے اہل کار پاکستانی سفارت کاروں کا پیچھا کرتے ہیں اسمبلی کا اجلاس جاری ہے وہاں پر خاجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ ہاٹ منی یہ لائے ہوئے ہیں لوگ کہ کہیں آپ کو یہ انٹرنیشنل مارکٹس میں ان کی کمپنی ہے بھی شیخ صاحب کی جس میں انڈین بارٹنر ہیں ان کے کہ ہم آپ کو پاکستانی مارکٹس میں یہ لوگ جو ہیں میں کوئی لفظ ان استعمال کرنا چاہتا تھا آپ نے لیے کیا لفظ استعمال کروں یہ بیوکوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں احمق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ساڑھے تیرہ پر سے ریٹرن دیں گے جناب 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 میں یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہے ایک ایک فکرے میں میں منشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے یہ ملازمین ہیں ہمارے یہ سفید اچھکن والا یہ ہمارا فوٹوگرافر ہے سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی تنہاں میں ان گورنمنٹ افسروں کی یا گورنمنٹ کے ملازمین کی چھوٹے بڑے تمام ملازمین کی تنہاؤں میں اضافہ ہویا تھا تو کون سا چھت گر رہا تھا اس بجٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں سے یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہاں کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے میرے یہ تین بھائی جو فرنٹ رین لینڈ پہ بیٹھے ہیں یہ گنجائش نکل سکتے ہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو گورنمنٹ ملازمین سرکاری ملازمین کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے لیکن آج ہم نے اس روایت کو جو ہے ابینڈن کر دی ہے کیوں ابینڈن کیا ہے کہ دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ بہت بڑی مجورٹی ان میں جو ہے فرض شناس بھی ہے اماندار بھی ہے سپورٹ کریں سٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے مہاں ہوتی ہے سپورٹ کریں ان کو فرکاری ملازمین کو دوسرا میں نے پیشلی دفعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں ٹیک ٹیکس لے کے پھر اس کے بعد ریفنڈ دینے کا رواج ختم کریں یہ زیرو ریٹنگ جو ایس آر ہوتا اس کو دوبارہ جو ہے بحال کریں لوگوں کی لیکوڈیٹی کے پیشے کیوں پڑے ہوئے ہیں بزنس مین کی ساری لیکوڈیٹی اس چکر میں برباد ہو جاتی ہے آج بھی ریفنڈ جو ہے پورے نہیں ملے ہوئے وہ یہ یاد ہے عصد عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ فلان ڈیڑھ تک جو ہے سب یہ بات ہے دوہزار اٹھارہ کی کہ سب ادا ہو جائیں گے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈی پی نوٹ پرامزری نوٹ دوں گا بیلنس کے اگینسٹ اسی طرح تھا نا یہ بات ہی ختم کر دیں یہ بھئی اس کو ایس آروں کو بحال کر دیں بجائے لے کے ٹیکس ان سے پہلے لیں اس کے بعد ان کو واپس کریں سیم اماؤنٹ اس چکر میں بتا نہیں کتنے کتنے لوگ جو ہے اس گنگا میں نہاتے ہیں بلینز ہنڈرز اف بلینز جنابی والا میں اعتصاب اور کرپشن کی طرف آتا جنابی والا ہمارے اعتصاب کے لئے اس تو بڑی لمبی ہے پیپلز پارٹی کے اعتصاب کے لسٹ بھی بڑی لمبی ہے